ہلو فرنڈس ویلگم بیک تو مائی چینل سٹڈی کارنر ٹرنڈس مہرچ ہے ہماری کرنڈ کی ایک کلاس ہے ڈیلی کی طرح کرنڈ کی کلاس صبح ہوتی ہے جو آپ کے آگامی سبھی اگزام اگر آپ ریلوے کا اگزام دینے والے ہوں گے اس اس سی کا بینک کا یا کوئی بھی اسٹیٹ سے ریلیٹڈ یو پی اسٹیٹ کا اگزام جیسے یو پی اس آئی آنے والا ہے لیکپال آنے والا ہے یا ٹیچنگ سے ریلیٹڈ اگزام کی ویس ہو گیا سوپرٹیٹ ان سبھی اگزام کے سلیوز میں کرنڈ رہتا ہے اور آپ کو کرنڈ ان سبھی اگزام کے پوائنٹ آف یو سے ہمارے اس چینل کے مادہم سے ملے گا ہم وہی کوششنز لے کے آتے ہیں جو ہمارے اگزام میں پوچھنے کی پوسیبلٹی ہوتی ہے اس لئے کرنڈ کی ایک لاز بہتی ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے کرنڈ سے آپ ڈیلی دس منٹ ہی جڑیے لیکن جڑے رہیے کسی بھی چینل کے مادہم سے کسی بھی نیوز پیپر کے مادہم سے جہاں سے بھی آپ کو صحیح لگے وہاں سے جڑیے کرنڈ آپ جب تک ڈیلی ریگلر اس سے نہیں جڑیں گے تب تک کرنڈ کا یہ والا جو ٹاپک ایسا ہوتا ہے یہ تیار نہیں ہو سکتا اس کو آپ ایک یا دو دن میں بلکل نہیں تیار کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو رو جانا دس منٹ پندرہ منٹ کا وقت دینا ہی ہوگا تو دوستو ہم اپنی آج کی کلاس شروع کرتے ہیں آج ہے گیارہ سپٹیمبر دوہجار بیس گیارہ سپٹیمبر دوہجار بیس سے ریلیٹڈ ہر وہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ اور فیکس ہم جانیں گے جو ہمارے کسی بھی اگزام کی پوائنٹ آف یو سے ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے اپنی آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو میں انتے تک بنے رہا کریے اور اگر ویڈیو پسند آیا کرے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ویل آئیکون کے بٹن کو آن کر دیجے تاکہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیسن آپ تک پہنچ جائے ہمارا آج کے اپنے اس ویڈیو کا آج جو گیارہ سپٹمبر دوہجار بیسے اس سے ریلیٹڈ جو سب سے پہلا کوششن ہے وہ یہی ہے ہم اپنے ہر دن کی کلاس میں لگ بھگ پہلا کوششن ڈے سے ہی ریلیٹڈ ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا کوششن ہوتا ہے جو فکس رہتا ہے اگزام میں بننا اور یہ ایسا ڈے ہوتا ہے اتنا کنفیوزنگ ہوتا ہے کہ اس کو ایک دن میں تو ہم بالکل نہیں رٹھ سکتے ہیں تو جس دن جو ڈے ہو اسی دن اس کو تیار کر لیں تو ہمارے اگزام کے لیے بہتر ہوتا ہے ہمارا آج کا سب سے پہلا کوششن کہہ رہا ہے کہ حالی میں ورڈ سوسائٹ پریونسنڈے کب منایا گیا تھا تو موسٹ ایمپورٹنٹ یہ کوششن رہے گا ورڈ سوسائٹ پریونسنڈے کب منایا گیا تھا چار آپسن ہیں آپ کو اس کا رائٹ آنسر بتانا ہوگا تو ابھی حالی میں ورڈ سوسائٹ پریونسنڈے جو کی ویسو آتمہتیا روک تھام دیوز جسے کہہ لیجئے یا آتمہتیا کو روکنے کے لیے جو آتمہتیا کے پرتی لوگ اتنا جاگرک ہو گئے ہیں اس کو روکنے کے لیے اس ڈے کو منایا جاتا ہے پرتیورس دس سپٹمبر کو ویسو سوسائٹ پریونسنڈے منایا جاتا ہے اس کی سروعات کی بات کر لیجا تو ورڈ سوسائٹ پریونسنڈے کی سروعات دوہزار تین میں ہوئی تھی اب اس کو منایا کس کے دور آ جاتا ہے تو اس کو آئی اے ایس پی کیا آئی اے ایس پی دوہرہ منایا جاتا ہے آئی اے ایس پی ڈبلو اے چو کے ساتھ مل کر ورڈ سوسائٹ پریونسنڈے مناتا ہے اب بات ہو رہی ہے آئی اے ایس پی کی تو آئی اے ایس پی ہے کیا اس کا فل فارم ہو جائے گا انٹرنیشنل ایسوسییشن فور سوسائٹ پروٹیکٹ تو آئی اے ایس پی دوارہ اسے ہر سال دس سپٹمبر کو منایا جاتا ہے ہمارا اس کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا دس سپٹیمبر اب اپنے نیکس کوششن کی طرف چلتے ہیں جو کی ہمارا دوسرا کوششن رہے گا دوسرا کوششن ہے حالی میں کس سہر کے پرستاویت ہوائی اڈے کا نام بدل کر بھگوان رام کے نام پر رکھا جائے گا تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے بھگوان رام ابھی کچھ دنوں پہلے بہت چرچہ میں تھے تو بس اسی اس تھان جو اس تھان کچھ دنوں پہلے بہت زیادہ چرچہ میں تھی اسے اس تھان کے ہوائی اڈے کا نام بدل کر بھگوان رام کے نام پر رکھا گیا ہے اب آپ اس کا رائٹ انسر سمجھ گئے ہوں گے ایوڈیا ہے ایوڈیا شہر کے پرستاویت جو ہوائی اڈا وہاں پر بننے والا ہے اس کا نام بدل کر بھگوان رام کے نام پر رکھا جائے گا تو یہ چیز ذہان رکھئے گا اس کا رائٹ انسر ایوڈیا ہو جائے گا جو کہ اتر پردیس میں استھت ہے تو اتنی چیزیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگی نیکسٹ کریشن ہے ہالی میں روس دوارہ آئیوڈیا پانچویں برکس سنسکرٹ منتریوں کی بیٹھک میں بھارت کا پرطنی دھی تو کس نے کیا تو ابھی ہالی میں پانچویں برکس سنسکرٹ منتریوں کی بیٹھک ہوئی تھی اس میں بھارت کا پرطنی دھی 吸 Alyiri پرحلات سنگھ پٹیل نے کیا پرحلات سنگھ پٹیل کون ہے کی بیٹھک میں بھارت کا پرکنیدی تو کیا گیا تھا تو یہ بھی چیز دھیان رکھئے گا اب بات ہو رہی ہے برکس کی تو برکس کا بی آر آئی سی ایس یہ ان پانچ سبدوں سے مل کر بنا ہے اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے برکس کا تو بی سے برازیل آر سے رسیہ آئی سے انڈیا سی سے چائنا اور ایسے ساؤتھ افریقہ پہلے یہ برک تھا بی آر آئی سی تھا لیکن بعد میں اس ساؤتھ افریقہ جڑ کے یہ برکس بن گیا تو کئی بار یہ بھی کوششن پوچھتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ برکس برک میں کب سامیل ہوا تو ساؤتھ افریقہ برک پہلے وہ برک تھا ساؤتھ افریقہ کے جڑنے کے بعد یہ نام برکس بن گیا تو ساؤتھ افریقہ سب سے لاسٹ میں جڑا ہے برک میں ساؤتھ افریقہ دو ہزار دس میں جڑا ہے تو یہ بھی دھیان رکھئے گا برکس کی ستھاپنا کی بات کر لی جائے تو اس کی استحاپنا 2006 میں ہوئی تھی اب آگے بڑھتے اور اپنے نیکسٹ کوششن پہ آتے ہیں ہمارا نیکسٹ کوششن ہے حال ہی میں آئی بی اے دوارہ جاری اس 2.0 انڈیکس میں کون سیرز پر رہا ہے یہاں پر اس 2.0 انڈیکس میں کون سیرز پر رہا ہے تو بینک آف بڑھوڈا سیرز پر رہا ہے اس کا رائٹ انسر بھی ہو جائے گا بینک آف بڑھوڈا اے ای سیرز پر رہا ہے اب بات ہو رہی ہے اے اے ای سی کی تو سب سے پہلے اے ای سی کا فل فارم جان لیجے اس کا مطلب کیا ہے انہینسڈ ایکسز اینڈ سرویس ایکسیلنس تو اس اے اے ایسی کو کیا کہیں گے انہینسڈ ایکسز اینڈ سرویس ایکسیلنس 2.0 انڈیکس میں سیرز پر بینک آف بڑھوڈا رہا ہے اس کو جاری کس کے دوارہ کیا گیا ہے تو آئی بی اے دوارہ جاری کیا گیا ہے تو اب آئی بی اے کے بارے میں جان لیجئے آئی بی اے بولے تو انڈیان بانکنگ ایسوسییشن تو یہ ہو گیا ہمارا آئی بی اے آئی بی اے کی استحابنہ کی بات کر لی جائے تو 1946 اسوی میں آئی بی اے کی استحابنہ ہوئی تھی آئی بی اے کے ہیڈکورٹر کی بات کر لی جائے تو ممبئی میں آئی بی اے کا ہیڈکورٹر ہے آئی بی اے کے سی ای او ورطمان میں سنیل مہتا ہے بات یہاں پر ہوئی ہے بینک آف بڑھوڈا کی بھی تو بینک آف بڑھوڈا کے بارے میں بھی کچھ پوائنٹز جان لیجئے جیسے کی بینک آف بڑھوڈا کی استحابنہ کی بات کی جائے تو نائنٹین جیرو ایٹ میں بینک آف بڑھوڈا کی استحابنہ ہوئی تھی بینک آف بڑھوڈا کے ہیڈ کوڈر کی بات کر لی جائے تو بڑودرا میں بینک آف بڑودا کا ہیڈکوٹر ہے بینک آف بڑودا کے چیئرمن ورطمان میں ہسمک آ دیا ہے تو اتنے پوائنٹ ہمیں اس کوششن سے ملتے ہیں ایسے ہی جتے بھی پوائنٹ ایک کوششن کے انترگد بنے اس سے ریلیٹڈ ہر وہ چیزیں آپ جانیں تاکہ کبھی بھی کوئی بھی کوششن اگزام میں بنے تو وہ غلط نہ ہو نیکسٹ کوششن ہے حالی میں سپورٹس گیمنگ پلیٹ فارم پلیئر پوٹ کے برانڈ امبیزڈر کون بنے ہیں اس کے برانڈ امبیزڈر کی بات ہو رہی ہے اسمرتی مندھانا اور بھونیسور کمار یہ دونوں ہی یہ جو گیمنگ پلیٹ فارم ہے اس کے برانڈ امبیزڈر بن گئے ہیں اس کا رائٹ انسر سی والا ہو جائے گا اوپریوکت دونوں بات ہو رہی ہے برانڈ امبیزڈر کی تو کچھ دنوں پہلے ہم نے کچھ برانڈ امبیزڈر جو کی ابھی نئے نیوکت ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی چرجہ کیا تھا تو یہی پر ان کو بھی جان لیجئے لیکن ان کو جاننے سے پہلے یہ جو گیمنگ پلیٹ فارم اسپورٹس گیمنگ پلیٹ فارم ہے یہ کیا ہے یہ ایک آن لائن اسپورٹس گیمنگ پلیٹ فارم ہے تو یہ چیز دھیان رکھئے گا اب برانڈ امبیزڈر کی بات ہے تو کچھ ابھی حالی میں جو برانڈ امبیزڈر نیوکت ہوئے ہیں کوششن وہاں سے بھی بننے کی پوسیبلٹی ہے تو ایک بار ہم پھر سے اس کو ریوائج کرتے ہیں جیسے کی منترہ کی برانڈ امبیزڈر کی بات کی جائے تو ابھی حالی میں منترہ کی برانڈ امبیزڈر کسے بنایا گیا ہے کیارہ آڈوانی کو بنایا گیا ہے آیو شمان خورانہ کو بزاز ایلیانش کے برانڈ امبیزڈر کے روپ میں نیوکت کیا گیا ہے اور ایک اور میں نے ڈسکس کیا تھا اپنی کرن کی ہی کلاس میں س بی او ٹی او پی س بی او ٹی او پی اس کے برانڈ امبیزڈر یہ ایک آن لائن سٹے باجی کا پلیٹ فارم تھا میں نے بتایا تھا انٹرنیشنل لیول کا آن لائن سٹے باجی کا پلیٹ فارم تھا جس کے برانڈ امبیزڈر دوین برابرو کو بنایا گیا ہے تو اتنے پوائنٹ ہمیں اس کوششن سے مل اب اپنے نیکس کوششن میں آتے ہیں حالی میں کس راجی میں دیش کی پہلی ایکی کرت ایمبولینس سیوہ کا اناورن کیا گیا ہے تو یہاں پر رائٹ اینسر کیا ہوگا دیش کی پہلی ایکی کرت ریل ایکی کرت ایر ایمبولینس سیوہ کا اناورن کہاں پر کیا گیا ہے تو اس کا رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ اینسر ہو جائے گا ہمارا دی والا کرناٹک میں ابھی حالی میں دیش کی پہلی ایکی کرت ایر ایمبولینس سیوہ کا اناورن کیا گیا ہے اب بات ہو رہی ہے کرناٹک کی تو کرناٹک سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ فیکس جان لیتے ہیں جیسے کی کرناٹک کی کیپٹل کی بات کی جائے تو بینگلورو کرناٹک کی کیپٹل ہے کرناٹک کے سی ایم کی بات کر لی جائے تو بی ایس یدورپا ورطمان میں کرناٹک کے سی ایم ہے اور کرناٹک کے گورنر کی بات کر لی جائے تو بزو بھائی بالا کرناٹک کے ورطمان میں گورنر ہے اب کرناٹک سے ریلیٹڈ کچھ ہم نے اپنی کلاس میں کرنٹ کی پوائنٹیں ڈسکس کیے تھے انہیں بھی جان لیتے ہیں جیسے کہ آن لائن کوچنگ پلیٹ فارم گٹ سٹ گو کا سبحارم بھی کس کے دوارہ کیا گیا ہے تو یہ کرناٹک راج کے دوارہ کیا گیا ہے کرنا ووچ ایپ کا سبحارم بھی کرناٹک راج سرکار دوارہ کیا گیا ہے تو یہ چیزیں تھیں کرناٹک سے ریلیٹڈ کرناٹک میں علماتی باندھ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت بار یہ کوششن بنا ہوا ہے علماتی باندھ کہاں پر ہے تو یہ کرناٹک کے کرشنا ندی پر ہے کرشنا راج ساغر باندھ کی بات کر لی جائے تو یہ بھی کرناٹک میں ہے کرناٹک کے کاویری ندی پر کرشنا راج اور کرشنا ندی پر علماتی باندھ ہے اتنی پوائنٹ ہمیں اس کوششن سے ملتے ہیں اب اپنے نیکس کوششن پر آ جاتے ہیں حالی میں سی پارتھ سارتھی کو کس راج کے نئے چناؤ آیوکت کے روپ میں نیوکت کیا گیا ہے تو اس کا رائٹ انسر کیا ہوگا فرنڈز سی پارتھ سارتھی کی بات کی جائے تو یہاں ایک ریٹائیڈ آئی ایس صدی کاری ہیں جن کو ابھی حالی میں تیلنگانہ راج کے نئے چناؤ آیوکت کے روپ میں نیوکت کیا گیا ہے تو یہ انہیں کہاں کا نیوکت کیا گیا ہے تیلنگانہ راج کے نئے چناؤ آیوکت کے روپ میں نیوکت کیا گیا ہے دھیان رکھئے گا اب بات ہو رہی ہے یہیں پر تیلنگانہ کی تو تیلنگانہ سے بھی ریلیٹڈ کچھ ایمپورٹنٹ فیکس جان لیتے ہیں جیسے کی تیلنگانہ کی کیپٹل کی بات کر لی جائے تو ہیدر آباد تیلنگانہ کی کیپٹل ہے تیلنگانہ کی گورنر کی بات کر لی جائے تو ڈاکٹر تمیل سائنس ساندر راجن تیلنگانہ کی ورطمان میں گورنر ہیں اور تیلنگانہ کی سیم کی بات کر لی جائے تو کیچندر سیکھر تیلنگانہ کی ورطمان میں سیم ہے تیلنگانہ کو پاک کلا کا شہر بھی کہا جاتا ہے تو یہ بھی دھیان رکھئے گا تیلنگانہ کی نیشنل پارک کی بات کر لی جائے تو کاسو برمہنند ریڈی نیشنل پارک کہاں پر ہے کرناٹک میں ہے کرناٹک میں ایک ٹائگر ریزرو بھی ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے امرہ بات ٹائگر ریزرو اس کا سمبند کہاں سے ہے تو تیلنگانہ سے ہے اتنی پوائنٹ ہمیں اس کوششن سے ملتے ہیں تو تیلنگانہ سے ریلیٹڈ ہر وہ امپورٹنٹ پوائنٹ اور فیکس ہم نے جانا جو کی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اب نیکسٹ کوششن ہمارا کیا ہے حالی میں کس راجے سرکار نے سنسکریت پانڈو لیپیوں کے لیے ڈیجیٹل پستکالے کے نرمار کرنے کی گھوشنا کی ہے بہت ہی امپورٹنٹ یہ کوششن ہے تو اس کو آپ کو بتانا ہوگا سنسکریت پانڈو لیپیوں کے لیے ڈیجیٹل پستکالے کا نرمار کرنے کا نرمار کرنے کا نرمار کس نے لیا ہے اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا بیوالا اترہ کھنڈ راجے سرکار نے سنسکریت پانڈو لیپیوں کے لیے ڈیجیٹل پستکالے کا نرمار کرنے کا فیصلہ لیا ہے تو دھیان رکھئے گا بات ہو رہی ہے اب اترہ کھنڈ کی تو اترہ کھنڈ سے بھی ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ اور فیکٹ سمجھان لیتے ہیں جیسے کی اترہ کھنڈ کی کیپیٹل کی بات کر لی جائے تو اترہ کھنڈ کی کیپیٹل دہرہ دون ہے اترہ کھنڈ کے گورنر کون ہے ورطمان میں بی بی رانی موریا اترہ کھنڈ کی ورطمان میں گورنر ہے اترہ کھنڈ کے سیم کی بات کر لی جائے تو تریویندر ایس راوت یا اترہ کھنڈ کے ورطمان میں سیم ہے تو اتنے پوائنٹ ہمیں اس سے ملتے ہیں اتراخنڈ سے ریلیٹیڈ کچھ کرنٹ کے کوششنز جو کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے کی بے روزگار یواؤں کے لیے ہوپ پورٹل کو اتراخنڈ سرکار دوارہ لانچ کیا گیا ہے بھارت کا پہلا لائکین پارک اگر پوچھے کہاں پر ہے تو یہ اتراخنڈ میں ہی اتراخنڈ میں بھارت کا پہلا لائکین پارک ہے کرونا وائرس پورٹل درشتی ستیق جانکاری دینے کے لیے اتراخنڈ راج سرکار دوارہ بنایا گیا ہے تو یہ بھی دھیان رکھیے گا درشتی جو پورٹل ہے یا کرونا وائرس کا ایک پورٹل ہے جو کی کرونا وائرس سے ریلیٹیڈ ستیق جانکاری دے گا تو اس پورٹل کا سمبند بھی کہاں سے ہے اتراخنڈ سے ہے اب اپنے نیکس کشن میں آتے ہیں ہمارا نیکس کشن ہے حالی میں کس آئی آئی ٹی کے کیمپس میں کیندری ویدیالے استھاپیت کیا جائے گا تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کیندری ویدیالے کی تو ابھی حالی میں آئی آئی ٹی اندور کے کیمپس میں کیندری ویدیالے استھاپیت کرنے کی گھوشنا ہوئی ہے تو آئی آئی ٹی اندور اس کا رائٹ اینسر سی والا ہو جائے گا آئی آئی ٹی اندور کے کیمپس میں کیندری ویدیالے استھاپیت کرنے کی گھوشنا کی گئی ہے تو یہ چیز دھیان رکھئے گا باقی اندور سے ہی ریلیٹڈ ایک اور کرن کا کوششن ہے سب سے سوکش سٹی کا جو اب کی بار کا بھی آوارڈ ہے وہاں اندور کو ہی ملا ہوا ہے پچھلے تین سالوں سے یہ آوارڈ اندور کو ہی مل رہا ہے اندور ہے کہاں پر تو یہاں مدھی پردیس نیکس کوششن ہے ہمارا حالی میں نیسنل اسکول آف ڈراما کے نئے چیئرمن کون بنے ہیں تو یہاں پر بات ہو رہی ہے نیسنل اسکول آف ڈراما جسے شوڑ میں آپ انیس ڈی کے نام سے جانتے ہیں تو انیس ڈی کے نئے چیئرمن کی بات کر لی جائے انیس ڈی کے نئے چیئرمن پریس راول بن گئے ہیں تو یہ چیز دھیان رکھئے گا انیس ڈی کے نئے چیئرمن کس کو بنایا گیا ہے پریس راول کو بنایا گیا ہے اب اپنے نیکس کوششن پہ آتے ہیں ہمارا جو کی گیاروہ کوششن ہے حالی میں کس نے پردھان منتری متض سے سمپدہ یوجنہ کا سبحارم کیا ہے تو اب حالی میں ہمارے پرزن ٹائم میں جو کی پرائم منسٹر ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کے دوارہ ہی پردھان منتری متض سے سمپدہ یوجنہ کا سبحارم کیا گیا ہے تو اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا پردھان منتری نریندر موڈی کے دوارہ دیجٹل مادھیم سے پردھان منتری متض سے سمپدہ یوجنہ کا سبحارم کیا گیا ہے تو یہ چیز دھیان رکھئے گا اس کا اس یوجنا کا لقش کیا ہے دوہجار چوبیس سے پچیس تک مچھلی اتپادن کو ستر لاکھ ٹن بڑھانا ہے تو یہ چیز دھیان رکھئے گا اب مچھلی کی بات ہو رہی ہے تو اب آپ کو ایک انسر دینا ہوگا میں نے کئی دن اپنے کرن کی کلاس میں ڈسکس کیا ہوا ہے کہ مچھلی اتپادن میں اگرنی راج ابھی حالی میں کون بن گیا ہے تو اس کا رائٹ انسر آپ کمنٹ کے مات ہم سے جرور بتائیے گا اب اپنے نیکس کوششن پہ آتے ہیں ہمارا نیکس کوششن ہے حالی میں کس راج کے سی ام نے دکشن بھارت کی پہلی کسان ریل کو شروع کیا ہے تو دکشن بھارت کی پہلی کسان ریل کو کس نے ابھی حالی میں شروع کیا ہے تو یہاں آندھا پردیس سرکار دوارہ شروع کیا گیا ہے دکشن بھارت کی پہلی کسان ریل سیوہ دکشن بھارت کی پہلی کسان ریل سیوہ آندھا پردیس کے جو سی ام ہے زگن موہن رڈی انہی کے دورہ اس کی سروعات کی گئی ہے یہ ریل کہاں سے کہاں تک چلے گی تو یہ آندھا پردیس سے دلی تک چلے گی یہ بھی دھیان رکھئے گا یہ دکشن بھارت کی پہلی ہے لیکن پورے بھارت کی پہلی کسان ریل کی بات کی جائے تو پورے بھارت کی پہلی کسان ریل مہاراشترا سے بہار کے دانا پور تک چلی تھی تو یہ چیز دھیان رکھئے گا اب بات ہو رہی ہے آندھا پردیس کی تو آندھا پردیس سے ریلیٹیڈ کچھ امپورٹن فیکس سان لیتے ہیں جیسے کی آندھا پردیس کے کیپٹل کی بات کر لی جائے تو ہر دن کی کلاس میں ڈسکس لگ بھگ اس کو کرتی ہوں آندھا پردیس کی تین کیپٹل ہے پہلا امرہ وطی دوسرا وشاقہ پتنم تیسرا کرنور امرہ وطی کی بات کی جائے تو یہ لیزوس اللیٹیو کیپٹل ہے وشاقہ پتنم کی بات executive capital ہے اور کنار کی بات کی جائے تو یہ judicial capital ہے آندھا پردیس کی آندھا پردیس کے سی ام کی بات کر لی جائے تو زگر موہنڈرڈی آندھا پردیس کے ورتماعن میں سی ام ہے آندھا پردیس کے گوورنر کی بات کر لی جائے تو وشو بھوسن حری چندن آن پردیس کے ورتماعن میں گوورنر ہے بات ہو رہی ہے آندھا پردیس کی تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوششن جو بن کے آئے گا اب آگامی اگزاموں میں فلو کی اتپادن میں نمبر ون کون سا راج جی بن گیا ہے تو آندھا پردیس راج جی فلو کی اتپادن میں شیرز پر ہے سبجیوں کی یہیں پر بات کر لی جائے تو پسٹیم بنگول اگرنی راج جی ہے سبجیوں کی اتپادن میں آندھا پردیس بھاسا کی آدھار پر گٹھیت ہونے والا پہلا راج جی ہے بہت ہی امپورٹنٹ یہ کوششن ہے آندھا پردیس سرکار دورہ آروجی مطر کو نیوکت کیا گیا ہے تو یہ بھی دھیان رکھئے گا آروجی مطر کا سمبند کس راج جی سے ہے تو آندھا پردیس راج جی سے ہے لیکن یہی پر اور دو کوششن بن جاتا ہے کسان مطر اور سواستے مطر کسان مطر کا سمبند کہاں سے ہے تو کسان مطر کا سمبند ہریانڑا سے ہے اور شواستے مطر کا سمبند کہاں سے ہے تو راجستان سے سواستے مطر کا سمبند ہے آندھا پردیس میں دو نیشنل پارک ہیں یہ بھی دھیان رکھئے گا پہلا ہے پاپی کونڈا نیشنل پارک اور دوسرا کیا ہے شری ویانکیٹیشور نیشنل پارک ان دونوں پارک کا سمبند نیشنل پارک کا سمبند کہاں سے ہے تو آندھا پردیس سے ہے اب آندھا پردیس سے ریلیٹڈ اور کچھ کرنٹ کے پوائنٹس جان لیجے جیسے کی حالی میں موبائل ہینڈ واس سویدھا اسٹیشن کی شروعات آندھا پردیس سرکار دوارہ آندھا پردیس میں جو سلم ایڈیا ہے وہاں پر ہاتھ کو دھلنے سے ریلیٹڈ اس کو اس اسٹیشن کو بنایا گیا ہے موبائل ہینڈ واس سویدھا اسٹیشن تو اس کا سمبند کہاں سے ہے آندھا پردیس سے ہے نگاہ ایپ اور کوویڈ فارما ایپ ان دونوں ہی ایپ کو آندھا پردیس سرکار دوارہ لانچ کیا گیا ہے جگنہ ویدیا دیوین یوجنا کا بھی سمبند کہاں سے ہے تو آندھا پردیس سے ہے اتنی پوائنٹ ہمیں اس کوششن سے ملتے ہیں آج کی ہماری اس کلاس کا انت یہی پر ہوتا ہے ہم لگ بھگ ہر دن 12 کوششن لے کے آتے ہیں لیکن اس سے ریلیٹڈ 50 کوششن تک کو ڈسکس کر لیتے ہیں ہماری آج کی کلاس کیسی لگی ہمیں اپنی رائے اور سجھاؤ جرور دیا کریے اور اگر ویڈیو پسند آیا کرے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کرے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے ویل آئیکن کے بٹن کو آن کر لیجے تاکہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو وہ آپ تک پہنچ جائے اور اگر آپ کو کرنٹ سے ہی ریلیٹڈ کسی ٹاپک پہ کوئی ویڈیو چاہیے ہو تو وہ بھی جرور بتائیے گا اس پر بھی میں کوسس کروں گی ویڈیو بنانے کی اپنے نیکس ویڈیو میں ہم پھر سے ملتے ہیں تب تک کیلئے دھنیوا دوستوں